السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں دیاکوبت تاری ہند کے شہر بلاسپور سے عرض کر رہا ہوں پہرے باپا جان میرا سوالی ہے کہ شبہ برات پر معافی مانگنے کے بہت سارے ایسے میس چلتے ہیں اس طرح کے رسمی انداز سے کیا حقوق العباد معاف ہو جائیں گے برائی کرم جواب اشارت فرما دیں یہ ایسے میس چلانا اگر اور کوئی شرقی طور پر کوئی قبات نہ ہوتا کیا الفاظیں مجھے تو پتا نہیں ہیں اگر یہ جائز الفاظ پر مشتمل ہیں ایسے میس تو اس کا نقصان نہیں ہے باپا یہ مطلب عام طور پر معافیاں مانگتے ہیں ایسے میس پر اس کے حوالے سے ان کا سوال ہے کہ مجھے معاف کر دیجئے شبہ برات قریب ہے جس طرح میل وغیرہ بھی کچھ مکتوبات کا بھی سلسلہ ہوتا ہے تو یہ ایسے میس چونکہ بہت عام ہوتے ہیں تو ایسے میس بھی چلتے ہیں ہم میں نے عرش کیا کہ اس کا نقصان نہیں ہے اگر کوئی اور شرعی طور پر کوئی الفاظ کا اگر کوئی معاملہ نہیں ہے اس میں تو اس کا نقصان نہیں ہے اس کا فائدہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ حقوق آپ کے اس بہانے وہ معاف کر دے سارے حقوق معاف نہیں ہوں گے اس طرح کچھ حقوق جو اس کی توجہ میں ہوں گے اور وہ اگر اس نے اس توجہ کے ساتھ کیا ہے اس کیسے میس آیا ہے اور اس نے میرے وہ جھاڑا تو تھا معاف بڑی رات آگئی ہے تو اس طرح یہ معافی انشاءاللہ ملنے کی صورت بنی ورنہ کم از کم ذہن سازی ہوگی کیا شبہ برہ آتا ہے تو معافی مانگنی چاہیے ایک دوسرے سے کبھی تعلق نہیں رہا نہیں نہ میں آپ سے کبھی ملا یعنی کسی سے بھی ملا ہی نہیں اس سے نہ اس سے میری کبھی بات ہوئی لیکن اس کو میں ایس ایمس کر رہا ہوں اب وہ اس کو سو ڈیڑھ سو دو سو ایس ایمس آ رہے ہیں وہ مسلسل وہ کس کو پڑے کس کو نہ پڑے یہ اس طرح نہیں ایک تعلق ہے نا اس سے کبھی معاملہ ہوا تو اس کو بھیجا کہ اس سے ہماری معافی تلافی ہو جائے لیکن ایک کبھی اس سے بات ہی نہیں ہوئی معلومات ہی نہیں اس کے بارے میں اب اس کو چلا دیئے پورے ایسا ہوتا ہے کہ موبائل میں سب کے نمبر سیو کیے ہوئے ہیں وہی نمبر سارے کے سارے ایک ساتھ چلا دیئے اور اس کو پہنچ گئے تو ایسا کرنا یہ تو موبائل فون کے تھے وہ سائیڈ ایفکت تو گنے نہیں گنے جائیں گے یہ اگلا اگلے کو جب ہائی ٹیلی فون یا وہی سب کے ایسے میس تو پڑھا ہی ہے پڑھتا رہے گا اب ان کو چاہیے جو اس ایم ایس کرتے ہیں کہ نمبر اگر مجھے تو ان کے سسٹم نہیں پتا ہے تو اتنی محنت تو کوئی نہیں کرے گا ان کو بیٹے بیٹے اگر موں میں آ جائے نا تو نوالہ اٹھانے کی ذہمت نہیں کریں گے تو ان کو حقوق لعباد کا معاملہ ساؤ مطلب مفت میں ہی معاف کر بانا ہے بٹن دبا کے یہ چاہد من کو منع لیتے ہوں گے کہ معاف ہو گیا معاف نہیں ہونا جس کا یقینی طور پر معلوم ہے کہ آپ نے حق تلف کیا یا اس کو چھاڑا تھا یا اس کو مارا تھا یا اس کے پیسے دبا لیے تھے اب آپ یہ مفا مفی کا وہ کر دیا یہ معاف ہو گئی ہے نہیں تو اس سے تو سراتن ترقیب بنانی پڑے گی معافی کی تلافی کی یعنی ادائیگی کی یا وہ معاف کر دے تو کرنا ہی پڑے گا یہ تو اسے ایک احتیاطی معافی ہے اب یہ کہ وہ نمبر کا اس کو الگ وہ کوئی گچھا بنانا چاہیے پیکیج کیا بولتے اس کو کہ وہ انہی دوستوں میں جن سے حقوق علی بات کا معاملہ ہوتا ہے ہو سکتا ہے ان کو یہ ایس ایم ایس جائے اب اگر اس نے سب کو کر بھی دیئے بٹن دبا دیا اس میں اس پر کیا الزام آئے گا یہ آپ بتائیں اب میں کیا عرش کر رہا تھا اس طرح حاصل میں ہوتا ہے کہ بعض اس میں خرابیاں یوں ہوتی ہیں ایک تو اس پر لکھا ہوتے ہیں رپلائے لازمی دیں اب وہ اس کو ایک آدھا ایس ایم ایس آگیا اس کا کوئی جاننے والا ہے چلیں اس کو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے بھئی آپ بھی مجھے معاف کیجئے گا میں بھی آپ کو معاف کروں اب وہ مسلسل اتنے سارے ایس ایم ایس اور سب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے یعنی اکثریت کے اندر رپلائے لازمی دیں دیتا کوئی نہیں ہوگا تو نہیں دیتے لیکن اب وہ یہ پڑھنے والے کے لیے باعث سے تکلیف ہوتا ہے کہ بعض اوقات یعنی جیسے کسی کے پاس ستر ایس ایس ایم ایس 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 آگیا ہے اب اس میں سے بعض اس کے ایس ایس ہیں کہ واقعی اس کو پڑھنے چاہیے تھے لیکن وہ اس کے نہ پڑھنے کی وجہ سے سارے کے سارے ڈیلیٹ کر دیتا ہے اتنے سارے ہونے کی وجہ سے تو وہ اس کے کام یہ بھی دے جاتے ہیں یہ نقصان ہوتا ہے تو اس لیے اگر جس سے آپ کا معاملہ ہے آپ اسی کے ساتھ اگر اس طرح کریں کہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ میں اس کے ساتھ کبھی اس طرح کر چکا ہوں گا تو پھر ہو تو سمجھ آتی بات اور یہ اس میں نہ لکھیں تو بہتر ہے کہ ریپلائے لازمی دیں اب سامنے والا نہ دے سکے تو پھر وہ کیا کرے گا ریپلائے لازمی دیں یہ لکھنے میں نقصان کیا نہ فرمانی کریں اور کیا تو نہ فرمانی کریں کوئی اسے بھائی الزام تو نہیں آئے گا رناہ کر تو نہیں ہوگا اس میں جو الفاظ ہوتے ہیں یہ ممنہ تقریبا یہ حسان بھائی شاید اس سے تفاہ کریں گے الفاظ تقریبا سب کے ایک ہوتے ہیں صرف یہ تھوڑا بہت یہ تبدیل ہوتا ہے کہ میں فلان اپنا نام جو نا وہ ہوتا ہے یعنی وہ آپ کے الفاظ وہ جو معاف کرنے کے حوالے سے نا وہ والے الفاظ لیے اس کا ایک اس ایم ایس بنا وہ حسان بھائی کو گیا حسان بھائی نے مثال کے طور پر ان کو سعید بھائی کو کر دیا سعید بھائی نے وہی اس ایم ایس جو نا اب وہ جو اس ایم ایس مثال کے طور پر شفیق بھائی نے کیا تھا وہی اس ایم ایس ان کو پچاس اس ایم ایس ان کو وہی اس ایم ایس صرف نام کی تبدیلی کے ساتھ واپس آ چکے ہوتے ہیں یہ نقصان کیا اسے لیزوان بھائی اگر دعوت اسلامی نہیں مدنی ماحول کی برکت میں کہوں گا کہ چلیں اس وقت اسے میس کے ذریعے ہو رہا ہے آلہ حضرت امام علیہ السنت کی جو تحریر آقا کا مہینہ میں جو لکھی گئی ہے جو تحریر چھپی ہوئی ہے وہ اچھا امیر علیہ سنت کا شروع سے معمول اب اس وقت ایک تعداد معافی ویسے مانگنے کو اتنا زیادہ وہ نہیں اب ایک رجحان سالہ سال سے بن رہا ہے آپ دیکھیں ہر سال معافی مانگنے کے متعلق اسے میس بڑھتے ہیں میلے بڑھتی ہیں لوگوں کے پیغامات بڑھ جاتے ہیں تو اگر لوگ اس طرح ایک ہی ایک جامع مضمون مساکت امیر علیہ السنت کی طرف سے ایک آیا ہوا ہے ایک جامع مضمون ہے وہ وہ فتح وار حضرتیہ کی روشنی میں بھی ہے اور ان کے اپنے تجربات بھی ہیں اب اسی کو کوپی پیسٹ کر کر اگر ساری دنیا میں ایک لاکھ لوگ بارہ لاکھ لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو ایک معافی مانگنے کا جو رجحان بڑا خواہ وہ اپنا ہو یا پرایا ہو لیکن اگر کوئی ایک شخص کسی کو بیشتا رہتا ہے مسلمانوں کو کہ ایر مجھے معاف کر دینا معاف کر دینا ماں تو اس کو معافی مانگنے کے ایک ذہن تو ملائے نا یار اپنے ریپلائی نہ دیں لکھا واپ پلیس ریپلائی تو نہ دیں ریپلائی ٹھیک ہے تو ریپلائی ویسے ہم کون سا ہر کیا اسی کے علاوہ کیا اس کے علاوہ جتنے بھی ایس ایمیس آتے ہیں کہ ہم سب کے ریپلائی دیتے ہیں نا ہم تو ترستے ریپلائی آنے کو یار ایس ایمیس کرتے ہیں میلے کرتے ہیں ریپلائی نہیں ملتا لیپلائی نہیں کرا دیکھو ہم بعد ہوگا تو ریپلائی ویسے ہی کام ملتا ہے تو ہم جہاں پر پورا سال کتروں کو ریپلائی نہیں دیتے تو غالی اب اس بیچارے معافی مانگنے کے معاملے میں کیوں اپنے ریپلائی کا غالی پکڑ گئے ویٹھے ہیں بلکہ معذرت کے ساتھ معافی مانگنے کا رجحان غالیباً جتنا بڑھے نہ اتنا تو اپنی سمجھ میں آتا ہے بلہ اب سہولہ سے بڑھ رہا ہے لیکن یہ بڑھنے تو دو یار یہاں یہ کوئی انکار نہیں کرے گا معافی مانگنے کے اچھا کام ہے بڑھنا چاہیے لیکن انہوں نے سوال بہت اچھا کیا تھا اصل میں جو ان کے سوال کا جو پسمندر سمجھ آ رہا ہے وہ یہ تھا کہ یہ ایک فارمولیٹی ہو گئی ہے ہمارے یہاں پر یعنی رسم بن کے رہ گئی ہے یعنی ایک سلسلہ جو امیرے لسنت کی طرف سے آلہ حضرت کا سامنے آیا تھا اس سے مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے حقوق و لیبات سامنے والے سے معاف کروائیں اسی لئے میں ارز کر رہا تھا کہ میرا کبھی اس سے تعلق نہیں رہا میں نے اس کو بھیج دیا بس ایسے ہی تو یہ اصل میں ہو یہ گیا ہے جو پورا گروپ بناوا ہے یا پورے کے پورے موبائل کے اندر جتنے نمبریں سب کو بھیج دیا یہ رسم کی صورت بن گئی ہے حالانکہ حقیقتاً مجھے جیسے باپن نے اشارت فرمایا کہ مجھے پتا ہے کہ فلان کی میں نے اس بیزدی کی ہے فلان دین اس کا مال کھایا ہوا ہے اس کو تنگ کیا ہوا ہے تو مجھے اس کو صرف ایسے میس کے ذریعے تھوڑی معاف کروانا ہے اصل تو یہ ہے کہ میں شرمیندہ ہو کر اس سے معاف کروانا ہوں تو یہ ہونا چاہیے کہ میل کے ذریعے ایسے میس کے ذریعے معافی مانگیں لیکن اس کو کافی نہ سمجھیں اور صرف فارمولیٹی اس کو نہ رکھیں اور حقیقتاً اپنے دل کے اندر جو ہے وہ معافی کا جذبہ پیدا کریں تو یہ اچھی بات ہے جو سے آپ فرما رہے ہیں کہ جتنا جذبہ بڑے جتنا دنیا کے اندر یہ بات عام ہو زیادہ اچھا ہے اب یہ ٹیکنالوجی کافی آگے بڑھ گئی ہے کمیونکیشن تو یہ ہوتا ہی رہے گا خالی اس کا نہیں شبہ برات کا ایک ذمہ دار سے میں نے جلا کیا گیا یار تم ہمارے کو ریپلائی نہیں دیتے ہو ایس ایم ایس کی لفٹی نہیں کراتے جواب ہی نہیں ملتا تو اس نے بولا میں یار کیا کروں روز کے سو ڈیڑھ سو ایس ایم ایس مجھاتے ہیں میں نہیں پڑ سکتا میں مٹا دیتا ہوں یہ واقعی ہے نگے بہت نگے جو تھوڑا بہت مشہور ہوتا ہے ذمہ دار ہوتا ہے اس کے تو گلے میں آجاتی ہے آپ لوگوں کو تو خدا جانے کی تنے آتے ہوں گے کیا کرتے ہوں گے ہاں نہیں پڑ سکتا پھر اس میں ضرورت کے بھی مارے جاتے ہیں حل کیا کرے حل آئی نہیں حل ہی ہے یہ کہ موبائل رکھے نہیں یہ بھی نہیں اس ٹیپ گر ہمیں بھی تو نہیں چلتی عادت اپنی بھی تو خراب ہوئی پڑی ہے سلو علیہ الحبیب سلو اللہ مجھے جبانت واساور میں منانجومن چے تعلوگ آتا ہے میرے بسپنے کی بات ہے کہ آشو بے جسم کی ایک بھوا نکلی تھی جس میں لوگ یہاں کے لال ہو جاتی تھی اور اس میں کھاری جیسا ہوتا تھا جلن ہوتی تھی تو باپا نے اس وقت کاغدی بجار کے اندر ایک دو اسٹولے رکھی ہوتی تھی ایک ٹیبل ہوتی تھی ایک کرسی ہوتی تھی وہ حضرت صاحب وہاں بیٹھ کے لوگوں کو دم کرتے تھے مجھے بڑی بیچے نہیں تھی بڑی تکلیف ہوتی تھی میں نے سنا کہ باپا آیا نا وہاں اس وقت باپا نہیں کہتے تھے اس وقت ہلیاز بھائی کہتے تھے ہلیاز قادری صاحب کہتے تھے کہ وہ دم کر رہے ہیں مجھے بتا چلا میں بھی گیا بیٹا تو حضرت صاحب نے میری آنکھ پیش آتھ رکھا دم کیا آنکھیں بھوستے بھوستے آیا تھا یقین کرے فرس کلاس دیکھتے دیکھتے کہ مجھے باپا بہت دفعہیں سے گلے ملن جو بھی سرف آسکتی آئے حکری دفعہ حکری کرو انجند پروگرم وہ ہوتے حکری جگہ بھی جگہ تھے میں آج بھی انساء اللہ موکو ملنوں گا انشاءاللہ انشاءاللہ عاشقانِ رسول ایک آواز ہو کر گمتِ خزرہ کا تصور باندھ کر درودِ پاک پڑھئے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نور اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نور اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ و اصحابکہ یا نور اللہ ایک آواز ہو کر کعبت اللہ شریف کا تصور باندھ کر مل کر ذکر اللہ کیجئے حسبی رب جل ربا ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ 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 علیہ 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 اللہ 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 علیہ اللہ 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 Yeah 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 اللہ 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 Yeah 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 اللہ Yeah 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 لا الہ الا انت استغفر واتو بولئیک سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفر واتو بولئیک سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفر واتو بولئیک اللہم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفی الاخرہ حسن وقناع داب النار ان اللہ غو ملائکتہ ہو یو صلونا علی نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیم سلو اللہ علیہ وسلم سلاتم و سلام علیکم یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا عشمی یا متولیبی یا رسول اللہ سبحان ربکا رب العزت عمی صفوت و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم معاف فزیل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب ہو مغفرت پہ سلطانِ انبیاء یا رب یا مغفرت پہ سلطانِ انبیاء یا عشمی یا رب مغفرت پہ سلطانِ انبیاء مغفرت پہ سلطانِ انبیاء